اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان الشیطان علیل انسان عدو مبیر بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان انسان کے ہر راستے پر گمراہ کرنے کے لئے بیٹھا ہوا ہے ہم جب نیکی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان ہمیں اس نیکی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور شیطان اس عمل میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان سب سے زیادہ قبر ہوتا ہے کچھ کام ایسے ہیں جن کو کوئی انسان کرتا ہے تو شیطان بہت کمزور ہو جاتا ہے اور زارو خطار رونے لگتا ہے وہ نیک کام کون سے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں اور لائک ضرور کریں دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو شیطان زارو خطار رونے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے ہائی افسوس ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا اور چنت میں گیا دوستو ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو دیکھا وہ بہت کمزور نظر آ رہا تھا تو پیارے نبی نے شیطان سے پوچھا تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا ہے تو شیطان نے عرض کیا کہ آپ کی عمت کے چھے کاموں سے میں پریشان ہوں مجھے ان کاموں کو دیکھنے کی بالکل طاقت نہیں نمبر ایک جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں نمبر دو جب ایک دوسرے سے مصافہ کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں نمبر تین جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کہتے ہیں نمبر چار جب کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرتے ہیں نمبر پانچ جب رسول کریم کا نام سنتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہیں نمبر چھے ہر کام کی ابتدا میں کوئی کام شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں ناظرین موجودہ زمانے میں ہم دیکھیں تو مسلمانوں سے یہ تمام کام دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان چھے کاموں پر ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین